اختلفا من الحال ولا کانا فی مکان فيجوزا علیه الانتقال الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہ حرمان سجلا و حمد طالعی وعلا احل بیتی طیبین الطاہرین لازی ما مولانا و مولا القرآن ابل حسن والحسن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ حرمان سجل اللہ روحی و ارواحو العالمین لطراب مقدم حان فدا و العنود دائم الا عاداہم لا قیام يوم الدین رب شرحل صدری و یسلی امری بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولیہ وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینہ حتی تسکنہو عرض کا توعہ و تمتعہو فیہا طویلہ اللہم صلی اللہم حمد وآلہ محمد اللہم عجر لولیہ کل فرج و جعلنا من انصارہی وعوانہی وادوائی وشیعتہ والمستشہدین بین یدہ ہمم بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ ليضحب عنكم الرجسہ اہل البیت ویطاحركم تطہیرا ہماری گفتگو اس زیل میں چل رہی تھی کہ مقام اسمت اسمت کے زیل میں ابتدائی طور پر چند آرائز آپ کی خدمت میں پیش کیے اور نبی کے لئے معصوم ہونا ضروری ہے امام کے لئے معصوم ہونا ضروری ہے کہ انشاءاللہ جو اس کی دلائل ہیں جو اس کی دلائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کریں گے اسمت معصوم کل آپ کے خدمت میں ارز کیا اسمت ایک صفت کا نام ہے جب یہ صفت کسی انسان میں ہو تو اس انسان کو معصوم بنا دیتی ہے خود اسمت اس کے درجات ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو صاحبانِ عصمت ہیں جو معصوم ہیں وہ سب کے سب برابر ہوں ایسا نہیں ہے بلکہ عصمت کے خود اپنے درجات ہیں لیولز ہیں اب بعض علماء ایک لفظ یا ایک استعلہ استعمال کرتے ہیں اسمتِ صغرہ اور اسمتِ قبرہ اچھا روایتوں میں اس قسم کی تعبیر مجھے کئی نظر نہیں آئی ہے اسمتِ صغرہ اور اسمتِ قبرہ لیکن کوئی حرج نہیں ہے اس تعبیر میں درست اور صحیح تعبیر اس اعتبار سے کہ ہم خارج میں جب دیکھتے ہیں تو جو صاحبانِ عصمت ہے اس کے اپنے عصمت کے لیولز نظر آتے ہیں اور انشاءاللہ جب بات مزید آگے بڑھے گی تو ہمارے لئے خودِ مفہومِ عصمت واضح ہوگا اور آپ کی خدمت میں جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا کل کہ انبیاء کی اسمت کے بارے میں انبیاء کی اسمت کی سلسلے میں آئیمہ نے ان کی اسمت کا دفاع کیا اپنے پورے وجود کے ساتھ دفاع کیا جہاں ہمارے پاس مشہور و معروف ایک مناظرہ ہے بہتی دلچسپ اور پڑھنے کے قابل ہے وہ مناظرہ جو میرے اور آپ کے آنٹو امام امام علی رضا علیہ الصلاة والسلام کا محمد کا مناظرہ ہے کن کے ساتھ مناظرہ ہے مامون کا دربار ہے ظاہر ہے وہ مناظرہ تو نہیں پڑھنا فیلال مجھے لیکن اس مناظرے میں جو ایک خاص ٹاپک تھا علی بن جہم سے امام کا جو مناظرہ ہوا تھا کہ مامون رشید نے اپنے دربار میں امام کا یہ مناظرہ مختلف دنیا کے مختلف صاحبان مذہب اور عدیان کے ساتھ امام کے علم کا تقابل اور کمپیریشن تھا یعنی وہ وقت کہ جب دیکھیں آئمہ گیارہ اماموں کی زندگی بارویں امام کی زندگی آئمہ کا کام کیا ہے مقام امامت کیا ہے مقام امامت کیا ہے کہ اگر اس کو آسان الفاظ میں کہوں تو جو محافظ دین خدا ہوا کرتا ہے یہ خلاصہ امامت ہے اب یہاں پر محافظ دین توحید کی حفاظت کرنے والا امامت کی حفاظت کرنے والا رسالت کی حفاظت کرنے والا قرآن کی حفاظت کرنے والا اب آپ کسی کو بھی دینا چاہے انوان دے دیں بھئی ایک بڑا انوان ہے نا کوئی بھی کسی کو بھی جو آج کل اناوین اناوین مقامات مرتبے منزلتیں سب باٹی جاتی ہے سب باٹی جاتی ہے جس طرح جب نیاز و نظر باٹی جاتی ہے لنگر باٹا جاتا ہے اسی طرح سے مقام امامت کے اوہدے بھی باٹے جاتے ہیں بھئی جب امام محافظ امام محافظ توحید ہے تو ممبر پہ آنے والا بھی تو توحید بیان کر رہا ہے نا ممبر پہ آنے والا بھی تو ولایت بیان کر رہا ہے اس کو بھی بناتے محافظ امام محافظ تینوں جو انوان دے ناو دے دیں ایسا نہیں ہے خداوند مطال نے توجہ کیجئے گا خداوند مطال نے جو دین بنایا ہے خدا نے جس چیز کی گیرنٹی لی ہے اور جن کے کندھوں یا جن کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری رکھی ہے اور جن کو خدا نے اپنا امین بنایا ہے کوئی فقی کوئی مرجے کوئی عالم کوئی محدث کوئی مفسر امین نہیں ہے یہ امین نہیں ہے اسلام علیکہ یا امین اللہ فی عرضِ اسلام علیکہ یا حجت اللہ علی عبادِ ایسا نہیں کہ آپ کسی عالم کی قبر پہ جاکے اسلام علیکہ یا امین اللہ آپ نے بھی دین کی اتنی تبلیغ کی شیخ توسی بھی امین خدا نہیں ہے جب شیخ صدو شیخ توسی کو جب آپ نے ہٹا دیا جب شیخ صدو کو ہٹا دیا جب شیخ انساری اور امسال زالب کو ہٹا دیا تو پھر یہ مجھ جیسے چھوٹا سا طالبین بہت ہی آپ کہیں مولانا آپ کی انکساری ہے آپ کا بڑاپن ہے اب کیا کرے اس سے زیادہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ممبر سے اتر ہوں اب حقیقت کو اگر انکساری کا نام دیا جائے تو یہ انصاف نہیں ہے تو جو کیجئے گا ہر جگہ یہ درست نہیں ہے کہ انکساری بزرگواری اور اپنا انسان اپنا چھوٹا پن کا اظہار کریں ہر جگہ یہ وہ انکساری نہیں ہے جو زبانی انکساری ہو ہمیشہ ایسا نہیں ہے ان حقائق کب بیان کریں گے حقیقت کب بیان ہوگی نہیں میں نے شیخ صدو کا نام لیا شیخ توسی کا نام لیا وہ معلوم ہے آپ کے لئے آپ کے سامنے بیٹھا ہوئے شخص شیخ توسی اور شیخ صدو کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں جب شیخ صدوک شیخ توسی و امثال ذالک ان کے معنی یہ امین خدا نہیں ہیں تو پھر باقی کیا وہ شیخ توسی وہ شیخ صدوک وہ شیخ انساری وہ سید مرتضہ وہ شیخ مفید یہ وہ ہستیاں ہیں یہ وہ افراد ہیں کہ آج اگر ہمارے پاس اللہ رسول ہے تو ان کے سبب سے اس کے باوجود یہ امین اللہ اور حجت خدا نہیں ہے آج میرے پاس قلمہ اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ سلام علیہ ہیں تو ان کے سبب سے لیکن حجت خدا نہیں ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کروں گا حجت خدا کیا ہے اور حجت الاسلام کیا ہے خدا کے لئے نام سے نہ کھیلیں حقیقت کو پہچانیں اگر ہمارا بچہ مقام امامت کو نہیں پہچانے گا گمراہ ہوتا رہے گا بہکتا چلا جائے گا انہی ناموں کے ذریعے سے انہی آناوین کے ذریعے سے لہٰذا خداوند مطال امین بنا رہا ہے کسی کو امین بنا رہا ہے یعنی اس کو امانت سپرد کر رہا ہے جب خدا کسی کو امانت دیتا ہے تو عقل یہ کہتی ہے تمام عالم اسلام یہ کہتے ہیں اگر خدا کسی کو امین بنائے تو اسے معصوم بنائے خدا اگر کسی کو امین بناتا ہے خدا کے لئے واجب ہے اب یہ واجب ہے اقلی اور یہ ساری بحث اپنے مقام پر اگر خدا کسی کو امین بناتا ہے تو ضروری ہے خدا پر واجب ہے کیا واجب ہے کہ خدا اس کو معصوم بنائے ہاں یقینی طور پر ذمہ داری ہے شیخ صدو کی ذمہ داری تھی شیخ توسی کی ذمہ داری تھی ہمارے ان فقہاء مراجین علماء محدثین اور مفسرین اور کلامی اور یہ سارے کے سارے افراد جو باقان ان کے خدمات ہیں اس پر کوئی شک نہیں ہے لیکن ہمیں جن کی قبروں کا تواف کرنا ہے مجازن شیخ توسی کی قبر معلوم ہے کسی کو شیخ صدو کی قبر کی ہے کسی نے زیارت آج تک اتنی دفعہ شہریں رہ گئے شیخ صدو کی زیارت نہیں کی اس لئے کہ ہم آئم آئی اتھار یقینی طور پر جانا چاہیے جانا چاہیے لیکن کب جانا چاہیے اگر ہم امیر المومین علیہ السلام کے حرم میں جائیں نجف اشرف میں ایک ہفتے کے لیے تو ایک ہفتے کے لیے میں یہاں پر شیخ انساری کی قبر پر نہ جاؤں آگر نائنی کی قبر پر نہ جاؤں آخوند خداسانی کی قبر کہ جو امیر المومین کے جوار میں یہ سارے بزرگان ہیں لیکن جب ظاہر آتا ہے اللہ کا شکر ہے آج بہرحال ایک کمپیٹیشن ہے گروپس کی کہ جو سب سے زیادہ زیارتیں کرائے وہ سب سے اچھا گروپ بن گیا نہیں اچھی بات ہے کرائے زیارتیں کرائیں اب پندرہ دن کا گروپ ہے بارہ دن کا گروپ ہے انسان توجہ کیجئے کہ یہ خود ایک موضوع ہے جیس موضوع پر میں ابھی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہماری زندگی میں بہت ساری احکاماتِ الٰہی ہے عمرِ خدا ہے پوری مفادل جنان ہے توضیر مسائل کے بعد لیکن ہمارے پاس یہ اوینیس ہونا چاہیے ہمارے پاس یہ علم ہونا چاہیے کہ پرائیوریٹی کی سسکی ہے اول عبیت کی سسکی ہے اول عبیت کی سسکی ہے پرائیوریٹی کی سسکی ہے بعض وقت مجھ پر ڈائریکٹ نہیں لیکن میرا حسن زن یہ ہے کہ مجھے مخالف قرار کہا جاتا ہے مفادل جنان کا نعوذب اللہ منزالک نعوذب اللہ منزالک مفادل جنان کی میں بڑا عظیم و شان کام ہے جو شیخ اببہ سے کمی نے کیا لیکن مفادل جنان اس وقت ہیں توضیر مسائل پر جب عمل ہو جائے جب واجبات و محرمات کی مراد ہو جائیں جب فرصت بچ جائے تو پھر نہیں مفادل جنان پر عمل کریں اچھی بات ہے اور اس میں بھی ہمیں پرائیلٹیز دیکھتی ہیں بہرحال فیلحال میرا یہ موضوع نہیں ہے لیکن بس یہ میں اپنے بچوں اور جوانوں کے لئے کہہ رہا تھا صرف وارڈ سپ پر کسی چیز کی فضیلت سن کر اس کے پیچھے دوڑنا شروع نہ کر دیں یہ میرا ایک اکلاس میں بڑے توجہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں اپنے ہوش و حواظ کے ساتھ کہہ رہا ہوں زمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایک عمل آیا یہ بہت ہی اچھا سواب دیکھ کر ہم کیا اس ٹائم لگاتے ہیں میرا موضوع نہیں ہے لیکن اب بات آگئی تو ایک جملہ کیا تو سواب دیکھ کر ہم کہتے ہیں بڑی بڑا موتور عمل ہے نہیں سواب سے موتور عمل نہیں بنتا ہے یاد رکھئے کہ میرا بچوں اور جوان موتور عمل بنتا ہے جب آپ کے لئے ثابت ہو جائے کہ امام صادق نے فرمایا سلام اللہ علیہ یہ ثابت کرنا میں اعمال کے نام نہیں لینا چاہتا ہوں کہ فیلال میرا موضوع نہیں ہے کہ ایک بات کئی ادھوری رہ جائے میں اپنے آپ تک پہنچانا ساکھوں پس توجہ کیجئے گا کہ جب ہم امیر المومین کی حرم میں جاتے ہیں الحمدللہ خدا نہ کرے وہ وقت آ جائے کہ ہم آئے ہیں تین دن کی زیارت ہے نجب کی چار دن کی زیارت ہیں ہیں کچھ افراد پوچھتے مولانا یہ بتا دیئے فلاں کی قبر کا ہے یہاں پہ آگا نائنی بھی ہے یہاں پہ آگا زیادن عراقی بھی ہے یہاں پہ آخند خراسانی بھی ہے یہاں شیخ مرتضہ انساری بھی ہے یہاں شیخ مفید بھی ہے یہاں پہ علامہ ہلی بھی ہے یہ بڑے بڑے نام ہیں لیکن امیر اور مومین سے کوئی بڑا نام ہیں کوئی ہے بڑا نام ہمارے پاس عمومات موجود ہیں مومنین کی قبر پر جانا چاہئے علماء کی قبر پر جانا چاہئے لیکن کوئی ایسي ڈلیل نہیں ہے کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جہاں آئمہ نے کہاو جناب امیر کی زیارت کو آو تو ان کو چھوڑ کر ان کی زیارت نہ جاؤ ان کی زیارت کو چھوڑ کر ان کی زیارت کو جاؤ ہاں بہت تھک چکے ہو امیر مومین کے حرم میں ماشاءاللہ زیارت پڑی امین اللہ پڑی زیادہ جامعہ کبیرہ پڑی پھر صحیح ہے آپ نے گئے شیخ مرد الانساری پر فاتحہ پڑھ لیا سب سے آسان شیخ مفید ہے شیخ مرد الانساری ہے ایزی ایکسس ہے وہ جو مردوں کا گیٹ ہے وہاں پر دائیں ہاتھ پر اب آپ ممکن ہے کوئی مومین جائے وہاں پہ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھنا شروع کر دیں مفادو جنان کھول کے زیارت امین اللہ بھئی کس کی زیارت پڑھ لے ہو اگر امیر کائنات کے پڑھ لے ہو تو ان کے جوان میں چاکے پڑھو نا بھئی آپ توجہ کیجئے بات یہاں تک آگئی تو دو چھملے سن لیجئے توجہ کیجئے کہ جناب امیر کی جو ذریع مقدس ہیں تین قبریں ہیں تین قبریں ہیں میں پہلے بھی آپ کی خطبت میں یہ بات کر چکا ہوں اور توجہ کیجئے کہ مقام امامت کو پہچانیے خدا رہ مقام امامت کو پہچانیے کہیں اگر آپ دیکھیں مجھ جیسے اگر حقیر طالبین طالبین کی طالبین جو خطیب ہے اہل ممبر ہیں جہاں آپ دیکھیں آپ کے مشام میں اگر بو تک آئے کہ اگر امام کے ساتھ کسی کو ملایا جا رہا ہے اب اٹھ کر چلے جائیے اٹھ کر چلے جائیے کسی کو ملایا جا رہا ہے ارے جن کے مرتبے اور جن کے مقابلے میں نبی مرسل نہ آسکا ملک مقرب نہ آسکے نبی مرسل کے انشاءاللہ کی خدمت بیان کروں گا میں نبی مرسل نبی مرسل جن کے مقامات کو فقط دیکھتے رہ گئے نبی مرسل کی بات ہے ملک مقرب کی بات ہے پھر کوئی فقی کوئی مرجے کوئی عالم کوئی خطیب کیا حیثیتیں کیا حیثیتیں امیر کائنات سلام اللہ علیہ کے حرم میں تین قبریں ہیں تین قبریں ہیں حضرت امیر کی قبر ہیں حضرت آدم کی قبر ہیں حضرت نوح کی قبر ہیں مفاد الجنان کھول کے دیکھ لیجئے کتنی حضرت امیر کی زیارتیں بیان ہوئی اور کتنی حضرت آدم اور حضرت نوح کی زیارت آئیمہ نے بیان کی اجازت دیں تو ایک جملہ کہوں حضرت آدم اور حضرت نوح یہ کمال امیر المومنین نہیں ہیں کہ آدم اور نوح کا جوار حاصل ہوا یہ آدم اور نوح کا کمال ہے کہ حضرت امیر کا جوار حاصل ہوا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء مجھے بتاتی ہے ایک روایت دکھا دیجئے مجھے انبیاء کی زیارت کے لیے میں کہتا ہوں یہ خود سب سے بڑی دلیل ہے مقام امامت بلندتر ہے مقام نبوت سے اب بات یادک آئیے مجھے نہیں معلوم کل میں نے یہ بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی نبوت عامہ اور خاصہ کی بات کہی تھی شاید کل میں نے نہیں کہی تھی نبوت عامہ اور نبوت خاصہ توجہ کیجئے گا یہ بات ذہن میں رہے نبوت عامہ اور نبوت خاصہ نبوت عامہ اور نبوت خاصہ کیا ہے نبوت عامہ اور نبوت خاصہ نبوت عامہ یعنی ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے انبیاء ہمارے پاس ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہے جب ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے مائنس ون کریں تو ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے انبیاء بچ جاتے ہیں ایک لاکھتیس ہزار نو سو ننانوی انبیاء ایک طرف ان کو کہتے ہیں نبوت عامہ اور ایک نبوت خاصہ کا فرد ہے جہاں پر نبوت کا خاتمہ ہوا اور خاتم الانبیاء بنا ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام امامت کا ہے جب ہم نبوت کی بات کرتے ہیں مقام امامت کے ساتھ جب ہم نبوت کا تقابل کرتے ہیں تو یہ نبوت عامہ سے کرتے ہیں مقام امامت ما بین نبوت عامہ و نبوت خاصہ ہے مقام امامت کہاں ما بین نبوت عامہ و نبوت خاصہ ہے یعنی نبوت خاصہ سے مادون ختمی مرتبت کی رسالت اور نبوت سے کم تر مقام امامت لیکن ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو نن نانوے انبیاء کی امامت سے بالاتر ہے مقام امامت انشاءاللہ دلیل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں لہذا مقام نبوت میرا آٹھوہ امام مسکراتا ہے انشاءاللہ موقع ملا تو کچھ جملے بڑی خوبصورت روایت ہے مقام امامت کو بیان کی میرا بچہ اور جوان میں انشاءاللہ حوالہ دوں گا امید ہے کہ اردو میں کہیں نہ کہیں مل جائی پڑھیں ضرور بزرور اس روایت کو پڑھیں بڑی دکت کے ساتھ پڑھیں کس طرح امام نے بیان کیا ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ایک طرف نبوت عامہ ہے اور مقام امامت نبوت عامہ سے بلندتر ہے کہ امام مسکراتے ہیں کہ جب غیروں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول نے جو ہے وہ نومینٹ نہیں کیا امام کو امام مسکرائے اور کہا کہ انہیں کیا معلوم کہ امامت کیا ہے اس کے بعد امام فرماتے کہ حضرت خلیل انشاءاللہ روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں گا لیکن صرف دو جملہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کیونکہ مدہ آیا ہے تو لہٰذا دلیل بھی سن لیجئے مدہ آیا ہے تو یہاں پر دلیل بھی سن لیجئے امام مسکرائے اور کہا کہ مقام امامت مقام امامت ارے نبی کو انسان خود انتخاب نہیں کر سکتا ہے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی کو کوئی بھی انتخاب نہیں کر سکتا ہے امام فرما دے توجہ کیجئے کہا کہ نبی کو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کوئی انسان انتخاب نہیں کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ اس کا رتبہ اتنا بلند ہے ہماری عقلوں میں نہیں آسکتا جب رتبہ سمجھ میں نہیں آئے تو اس رتبے کا فرد کس طرح انتخاب ہوگا ٹو پرس ٹو فور بات کی امام نے امام نے کہا نبی نہیں انسان کی عقل میں آسکتا ہے امام فرما دے مقام امامت کو پہچانو مقام امامت کیا ہے خدا نے حضرت آدم کو حضرت ابراہیم کو انی جائلو کا لنا سے اماما وَإِذِبْتَلَىٰ اِبْرَاہِمَا رَبُّهُ بِكَلِمَاتِن فَأَتَمَّا بِكَلِمَاتِهِن انی جائلو کا لنا سے اماما امام رضا سلام اللہ علیہ اشارت فرماتے ہیں کہ مقام امامت کیا ہے مقام امامت یہ ہے کہ خدا نے اور تب مقام امامت کیا ہے مقام نبوت کیا ہے کہ جس کو عام انسان عام انسان انتخاب نہیں کر سکتا ہے عام انسان اس کی معرفت نہیں رکھ سکتا ہے نہ اس مقام کی معرفت رکھ سکتا ہے نہ اس کے اہل کی معرفت رکھ سکتا ہے نہ اس مقام کی معرفت رکھ سکتا ہے نہ اس کے فرد کی معرفت نہیں رکھ سکتا تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ انسان نبی کو انتخاب نہیں کر سکتا ہے امام نے سورہ بقرہ کی اس آیت کو اطلابت کیا اِن نی جائلو کا لنا سے اماما حضرت ابراہیم کو قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم تمہیں لوگوں کے لئے امام بنا رہے ہیں امام فرماتے ہیں ارے نبی تم انتخاب نہیں کر سکتے ابراہیم کو خدا نے پہلے نبوت عطا کی نبوت کے بعد مقام امامت عطا کی جب نبی کو انتخاب نہیں کر سکتے امام کو کیا پہچان ہوگی ہے جب نبی یعنی لوگ مسلمان یہ دیکھیں مقام امامت معلوم نہیں ہے مقام امامت معلوم نہیں ہے کل تک غیروں کو نہیں معلوم تھا مقام امامت آج ہم دوسروں کو امام کے ساتھ ملا رہے ہیں وہاں امام کی حدیث آئی وہاں ہم نے کسی عالم کو لگا دیا کسی فقی کو لگا دیا کسی مرجے کو لگا دیا آپ کی خدمت میں جو جملہ کہہ رہا تھا چند دقیقے پہلے اس کو تقرار کروں وہ جملہ نامکمل تھا تقرار نہیں کر رہا ہوں وہ جملہ نامکمل تھا یاد رکھئے گا ہمیں جو حکم دیا گیا وہ آل محمد علی مسلم محمد و آل محمد کی زیارت کا حکم دیا گیا یہ مجازہ نہیں ہو کہوں جن کی قبروں کا تواف کرنا ہے وہ فقط اور فقط محمد اور آل محمد ہے شیخ توسی اپنے مقام پر شیخ صدوق اپنے مقام پر ارے ان کی قبریں تک نہیں معلوم تیرہ سو سال مقام امامت کو جاننے والے وہ شیعہ قوم نہ شیخ صدوق کے قبر کا تواف کیا نہ شیخ انساری کی قبر کا تواف کیا نہ شیخ مفید کی قبر کا تواف کیا کسی کی نہیں جب ساتھوے امام کے حرم میں آتے نا پتا بھی نہیں ہوتا کہ شیخ مفید کی قبر سے گزر گئے یہ مقام امامت کو جانتے ہیں لیکن جب یہ بات آ جائے اب فلان کی قبر پر بھی جانا ہے فلان کے حرم میں بھی جانا ہے فلان کے روزے پر بھی جانا ہے اگر امام معصوم کے ساتھ تقابل ہے یقین طور پر عالم کی قبر پر بھی جانا چاہیے مومن کی قبر پر بھی جانا چاہیے متقی کی قبر پر بھی جانا چاہیے لیکن یاد رکھی گا اگر کہیں آپ کے مشام میں بھو آئے کہ مقام امامت کے ساتھ مرایا جا رہا ہے ٹھکرا دیں اس بات کو میں قبل اس کی مجھے کہا جائے آپ لوگوں میں ویسے تو زحمت دینے والا ہوں شرمندہ ہوں ٹھوڑا گل آگیا کے تشریف لیا ہے تو ایک دنود پڑھتے ہو محمد و حل محمد پر لہٰذا یہ مقام امامت کہ انشاءاللہ جب اس کو مزید میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ مقام اسمت انبیاء کے لئے بھی ضروری ہے آئمہ کے لئے بھی ضروری ہے جب خدا کسی کو اپنا خجد بنا رہا ہے ایک درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پہ بارے دیگر صلوات جب خدا اگر کسی کو اپنا امین بناتا ہے جب خدا کسی کو اپنی خجد بناتا ہے تو ضروری ہے کہ خدا اسے معصوم بنائے انما یورید اللہ لیوزہبا عنکم الرجس اہل البیت یہ آیت آپ کی خدمت میں نے بیان کی اور یہ آیت واضح طور پر دلالت کرتی اس بات کے اوپر کہ اہل بیت اتھار علیہ السلام کو انما یورید اللہ لیوزہبا خدا نے ارادہ کیا کسی اس کا ارادہ کیا لیوزہبا عنکم الرجس اب لیوزہبا عنکم الرجس اس کو اردو کے اعتبار سے ترجمہ کریں تو دو معنی کیے جا سکتے ہیں ایک معنی جو شیعہ کتابوں میں شیعہ قرآن میں ہوتا ہے وہ عربی کے اعتبار سے درست نہیں ہے لیکن عقیدے کے اعتبار سے درست ہے عربی کے اعتبار سے درست نہیں ہے لیکن عقیدے کے اعتبار سے درست ہے اپنے بچے سوال کروں خب عقیدے کو لیں یا عربی کو لیں خب عقیدے کا مطلب کیا ہے میری جیب کا عقیدہ خطابت کا عقیدہ روڑوں کا عقیدہ یا عقیدہ اس کو کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے لیا جائے عربی کے اعتبار سے اس کا کیا ترجمہ ہے خدا ون مطال نے ارادہ کیا کسی اس کا ارادہ کیا کہ آپ سے رجز کو دور کر دے یہ کسی بھی اہل زبان جو عربی جانے والے اسے کہیں اس کو اردو بھی آتی ہو یا انگلیش آتی ہو اس سے پوچھ لیجئے کس کا ترجمہ کرے تو وہ کیا ترجمہ کرے گا خدا ون مطال نے ارادہ کیا کہ آپ سے رجز کو دور کر دے اب یہ ہے عربی کے اعتبار سے اور بہرحال علماء نے جو زحمتیں اٹھائے جس کی روشن میں میں کہہ رہا ہوں کہ عقیدے عقیدے کے اعتبار سے اگر ہم ترجمہ کریں تو کیا ترجمہ کریں گے خدا ون مطال نے ان کو رجز سے دور رکھا خدا ون مطال نے ان کو رجز سے دور رکھا خب انشاءاللہ اس پر مزید تھوڑی بہت عربی کے اعتبار سے عربی کے اعتبار سے انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو رہ گی کہ ایسا نہیں ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں عقیدے کے عنوان سے یہ عقیدہ ممبر کا عقیدہ نہیں ہے یہ عقیدہ ممبر کا عقیدہ نہیں ہے یہ عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدے کی بنیار بنیار پر یہ ترجمہ ہے کہ انما یرید اللہ لیوزہ بانکمو رجزہ کہ خدا ون مطال نے آپ اہل البیت کو رجز سے دور رکھا رجز آپ کے قریب نہیں آنے پایا اب یہاں پر ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا لیکن توجہ کیجئے گا مقام امامت کی سلسلے میں جو میں آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا تھا کہ چونکہ امام معصوم ہونا چاہیے امام کیا ہونا چاہیے معصوم آپ کی خدمت میں عرض کیا میں نے اسمت کے خود درجات ہیں ہر نبی معصوم ہوتا ہے ہر امام معصوم ہوتا ہے کل آپ کی خدمت میں میں نے ایک جملہ کہا تھا اور میں نے کہا تھا اس قرآن کے آیت سے اسمت اسمت کا کنیکشن کسی سے ہے اسمت کا کسی سے کنیکشن ہے کہ جب اس چیز سے کنیکٹ ہوتا ہے انسان تو چند چیزوں کے ساتھ وہ انسان معصوم بنتا ہے وہ ہے علم وہ ہے علم کونسا علم کتابی علم نہیں کتابی علم نہیں بلکہ کونسا علم علم لدنی لوہ محفوظ کا علم خدا کا دیا ہوا علم زقن زقہ دیا ہوا علم یہ علم معصوم معصوم نہیں بن سکتا معصوم کس کو کہتے ہیں معصوم کی ڈیفینیشن کرتے ہیں اپنے بچوں اور جوانوں کے لئے معصوم کے دو معصوم کے اندر دو بیان آتے ہیں دو چیزیں آتی ہیں ایک معصوم کسے کہتے ہیں ایک معصوم کا مطلب اچھا ہم بھی بچوں کو بھی کہتے ہیں معصوم ہے یہ بچہ صحیح معصوم ہے یہ بچہ اچھا ایک احتوار سے صحیح ہے معصوم ہے یہ بچہ بالخصوص وہ بچہ جو شعور نہ رکھتا ہو جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو جس میں کوئی لالچ نہ ہو جس میں کوئی بدماشی نہ ہو جس میں کوئی بے ایمانی نہ ہو تو جس میں لالچ نہ ہو چونکہ شعور نہیں ہے جس میں لالچ نہ ہو بدماشی نہ ہو بے ایمانی نہ ہو ریاکاری نہ ہو تو یہ ان تمام چیزوں سے بچا ہوا ہے یا نہیں آپ کو یاد ہے کل میں نے معاول احتسام بیان کیا تھا ماؤل اعتصام کس پانی وہ کہتے ہیں کور پانی کیوں کہتے ہیں کور پانی کو اس لئے ماؤل اعتصام کہتے ہیں کہ اس میں نجاست نہیں آسکتی تو جس میں نجاست نہ آسکے اسے معصوم کہتے ہیں اگر پانی کی اقصام میں دیکھا جائے تو کور پانی معصوم جس میں نجاست نہیں آسکتی ہے اگر شخصیت اور ہستیوں کے اعتبار سے دیکھے تو نبی اور آئمہ معصوم جس میں رچ نہیں آسکتا برائیہ نہیں آسکتی عیب نہیں آسکتے اس کو کہتے ہیں معصوم پس معصوم ایک معصوم کیا ہے گناہوں سے پاک گناہوں سے پاک کوئی گناہ نہیں نہ گناہ کبیرہ نہ گناہ سغیرہ دوسرا معصوم یعنی دوسری چیز معصوم اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو گناہوں سے پاک ہو معصوم اس کو بھی کہتے ہیں جو خطہ سے پاک ہو غلطی سے پاک ہو اشتباہ سے پاک ہو میں نے ایک خبر دی اس دیوار کے پیچھے کے بارے میں اس دیوار کے پیچھے میں خبر دی میں نے کہا کہ اس دیوار کے پیچھے علم کی بنا پر نہیں علم کی بنیادوں پر نہیں ظاہری علم کی بنیادوں پر نہیں ایسے ہی خبر دی تو آپ یہاں پر آپ کو معلوم ہے صبح سے میں اس کمرے میں ہوں معلوم نہیں دیوار کی پیچھے کیا ہے رات بارہ بجے میں کہہ رہا ہوں کہ اس دیوار کی پیچھے فلانی ہے اس دیوار کی پیچھے فلانی ہے اچھا بعض اوقات حسن گیس کرتا ہے تکہ مارتا ہے کبھی تکہ بیٹھ جاتا ہے تو لوگ ہاتھ چومنا شروع کر دیتے ہیں یہ نہیں خدا رہا ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے وہ معصوم بارہ ہیں اور اسمت کی کتاب بند ہو گئی اب کوئی آ کر جو خبریں دے آپ کو ساری واقعے کے مطابق ہو جائیں محال ہے ایمپوسیبل ہے کوئی آپ کا ہاتھ دیکھ کر کوئی آپ کا قیافہ دیکھ کر پامس ہوتے ہیں قیافہ شناز ہوتے ہیں بہت ہرے ہیں یہ علوم ہیں یہ علوم اسمت نہیں لے کر آتے ہیں بھئی آپ جو موسمیات کا حال بتانے والے ہیں خیب آپ تو اس کے جھوٹے ہونے کے قائل ہیں لیکن جہاں پر ویدھر والے جو صحیح ویدھر کے پریڈکٹ کرتے ہیں بتاتے ہیں تو کیا ان کے اسمت کے قائل ہو جائیں وہ کہہ رہے دو دن بعد بارش ہو گئی اور دو دن بعد بارش ہو گئی میں کہنا آپ کے علاقوں کے بات نہیں ہے یا تو دو دن بعد جب بارش کہی جائے تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس دن تو دھوب ہوگی یہ مسلمہ کذاب جیسا حال ہے ایک درود پردے محمد والے محمد پر تیرہ معصومین اس دنیا سے گئے آخری معصوم پردے غیبت میں آپ کے سامنے آنے والا یہ چودوہ معصوم نہیں ہے اب آپ کو کوئی دنیا کا شخص امپریس نہیں کر سکتا ہے ان تمام امپریس ہونے سے بچے رکھیں اپنے آپ کو کسی سے امپریس نہ ہو اگر کسی سے امپریس ہونا ہے تو وہ فقط و فقط بارہ ماہ امام ہیں اور چودہ معصوم ہیں صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم احترام ہر مومن کا احترام عالم کا بڑھ کر احترام فوقہ کا اس سے بڑھ کر احترام کوئی شک نہیں ہے احترام کو جا اور امام ماننا کو جا مقام امامت کو پہچانی ہے مقام امامت کو پہچانی ہے یہ حدیث کے جس کو میں آپ کی خدمہ بیان کر رہا تھا کیا فرماتے ہیں آٹھو امام کیا فرماتے ہیں ان الامام اعظم قدرن اجل قدرن اعظم شانن عالمکانن یہ پہلے تین جملے کہیں خب آپ کسی کو بھی اس میں فٹ کرنا جائے فٹ کرنے کیا کہا جلیل الامام کون ہوتا ہے جلیل القدر نہیں کہا اجل قدرن اعلا مکانن اعظم و شانن جلیل القدر نہیں کہا عظیم و شان نہیں کہا علی المکان نہیں کہا توجہ کیجئے گا عظیم و شان کس کو کہتے ہیں آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں بڑا عظیم و شان انسان ہے عظیم و شان انسان کسی بھی بزرگ کو آپ کہہ سکتے ہیں کسی کی سخاوت کو دیکھ لیا کسی کی امانداری کو دیکھ لیا کسی کی پاک دامنی کو دیکھ لیا آتنے کا بڑا عظیم و شان ہے امام کیا فرماتے ہیں ہاتھو امام ان الامام اعظم قدر جو بھی صاحب قدر اس عالم امکان میں ہے توجہ کیجئے گا آپ لوگ الحمدللہ توضیر المثیل کی استعلاتوں سے واقف ہیں کس کی تخلیط کرتے ہیں عالم کی تخلیط کرتے ہیں عالم یعنی علف این لام مین عالم یہ بھی تو فقی ہے یہ بھی تو مرجے ہیں یہ بھی تو مشتہد ہیں تیس سال چالیس سال حوزے میں صحیح طریقے سے درس پڑھا مدرس ہے درس خارج دیتا ہے ہزاروں درس خارج دے اس کے شاگردوں میں آنے والے ہیں یہ عالم ہے یا نہیں عالم ہے لیکن عالم نہیں ہے عالم کسے کہتے ہیں عالم کہتے ہیں کہ آج کے 2022 میں 2022 میں جتنے بھی مشتہد میں سب سے سہر فیرست علم کے اعتبار سے اس کو کیا کہیں گے آ عالم وزن یاد رکھے گا میرا بچو جوان افعل کے وزن پہ عالم امام فرماتے ہیں ان الامامہ اجلو قدرن اس عالم امکان میں جو بھی صاحب قدر ہے اس عالم امکان میں کونسا عالم امکان جب سے خدا نے کائنات کو خل کیا اور قیامت تک جتنے مخلوقاتِ خدا چاہے فرشتوں کی شکل میں ہو انبیاء اور آئمہ کی شکل میں تو نہیں ہو سکتے چاہے فرشتوں کی شکل میں ہو چاہے انسانوں کی شکل میں ہو بہت عظیم القدر لوگ آئیں گے بہت عظیم القدر لوگ آئیں گے جتنے بھی صاحب قدر ہے صاحب مقام و منزلت ہے امام فرماتے ہیں عالم امکان میں جہاں پر ملک مقرب بھی ہے انبیاء مرسل بھی ہے ان تمام صاحبان قدر میں جو عجل ہے جو سب سے زیادہ عالی قدر ہے وہ امامت کا ہوتا ہے عجل قدرن و عالی مکانن و عاظم و شانن خب اب وہ بات سمجھ میں آگئی تو عاظم و شان اگر کسی کی شان ہے خدا کی نگاہ میں تو امامت کی ہے نبوت عامہ کی نہیں ہے آپ کی خدمہ میں بیان کیا تھا نا میں نے نبوت عامہ نبوت خادصہ اور ان کے درمیان امام مقام امامت کو امام بیان کرے مقام امامت کیا ہے عجل و قدرن عاظم و شانن عالی مکانن اچھا ممکن ہے کوئی کہے کہ پھر بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا بھئی ممکن آپ کسی سے بہت متاثر ہو جائیں مومن سے ایک دفعہ پھر دذرستہ ماذر چاہتے ہوئے جو مومن او اینات کا جی چاہے آگئے تشریف لیا ہے محمد و آل محمد پر درود پڑھتے ہوگئے اللہ محمد و آل محمد و عجل نارے حدری نارے حدیب نارے سلوان یہاں پر جگہ کھالی میرے سیدھے ہاں کی درم نارے حدری نارے حدری یا آئی یا آئی نارے حقیت نارے حدری اللہ نشهر نشہر جو محمد و عجل اللہ 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم امام زمانہ کی سلامتی کے لئے محمد وعالی محمد بھئی امام آٹھو امام فرماتے ہیں ان الامامہ اجل و قدرن اب بہت ہی آسان ہو گئی عربی کہتے پاس ہے اجل و قدرن اعظم و شانن و عالم مکانن مکان عالی سب سمجھ میں آنے والا ہیں اجل قدرن اعظم عظیم کا سپرلیٹیو اعظم و شانن یہ مقام امامت شاید ممکن ابھی کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو امام ایک چوتہ لفظ لے کر آتے ہیں وہ لفظ جو وہ قابل توجہ ہے کیا فرماتے ہیں امام اب عدو غورن اگر آپ کو کسی کو پہچان نہ ہو نا کہ یہ مقام امامت کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا مقام امامت کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا امام اس کے لئے ایک فرمولا دے رہے ہیں مقام امامت کو آپ کہیں کہ ہرشیہ مقام امامت کو پہچانتا ہے نہیں نہیں توجہ کیجئے گا جب آپ دیکھیں نا امام کے ساتھ کسی کو ملایا جا رہا ہے امام کے ساتھ کسی اور کا تذکرہ کیا جا رہا ہے امام کے قریب قریب کسی کو لائے جا رہا ہے جب آپ کسی کو دیکھیں کوئی بھی ہو کسی کو دیکھیں امام کے قریب قریب لائے جا رہا ہے امام سے اس کا تقابل کیا جا رہا ہے امام کے ساتھ ساتھ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے امام کے ساتھ ساتھ جب اس کا ذکر ہو رہا ہے جب آپ یہ دیکھیں امام اس کو ایک جملہ دینا چاہ رہے ہیں کہ تم مقام امامت کو نہیں پہچانے ہو اس لئے کہ مقام امامت کیا ہے کہ کیا ہے امام امام اب عدو غورن ابد ایک ہوتا بائید بائید کس کو کہتے ہیں دور ابد نکال لیجئے عالم سے نکال لیجئے سب سے زیادہ دور کتنا دور کتنا دور سب سے زیادہ کتنا دور آپ اپنے بچے کو پہچان سکتے ہیں آپ اپنے دوست کو پہچان سکتے ہیں آپ اپنے محلے کے کسی شخص کو پہچان سکتے ہیں آپ کسی عالم کو پہچان سکتے ہیں ایک عالم دوسرے عالم کو پہچان سکتا ہے ایک مشتہید دوسرے مشتہید کو پہچان سکتا ہے ایک فقید دوسرے فقید کو پہچان سکتا ہے ایک عالم دوسرے عالم کو پہچان سکتا ہے صحیح اب امام فرما دے امام اب عدو غورن غور اردو میں بھی کہتے ہیں غور و فکر کرنا یعنی جہاں پر اقل کا کام ہے جہاں پر ذہن کا کام ہے جہاں پر تاقل کرنا ہے امامت کہہ اب ادو غورن میری فکروں سے کتنا دور امام فرماتے انسان اپنی اقل کے ذریعے سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اب جب آپ نے دیکھا کہ کسی نے امام کے ساتھ تقابل کیا اس کا مطلب کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پہچان لیا میرا آٹھوہ امام کہتا ہے کہ نہیں پہچان سکتے تم جھوٹے ہو آٹھوہ امام کہ اب ادو غورن تم قصف کر رہے ہو تقضیب کر رہے آٹھوہ امام کی آٹھوہ امام کہ تمہاری اقلوں میں نہیں سما سکتا فقی سما سکتا ہے کس کے لئے میرے اور آپ کے لئے نہیں فقی کے لئے ہے فقی کے لئے سمجھ سکتا ہے فقی پہچان سکتا ہے دوسرے فقی کو عالم پہچان سکتا ہے دوسرے عالم کو عالم پہچان سکتا ہے دوسرے عالم کو لیکن جب آپ نے دیکھا کہ ارے اس میں تو امامت کی یہ شبہ آتے امامت کا یہ مقام ہے یہاں تو امامت کے ہمیں نور نظر آ رہا ہے امامت جیسا نظر آ رہا ہے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ امام رضا کی یا تقزیب کر رہا ہے یا آگے سعید حکیم کے بقل یہ جھوٹا ہے یا جاہل ہے یا جھوٹا ہے یا جاہل ہے یا آگے سعید حکیم کا جملہ آلاللہ مقام امد آلالہ اسے کہ بھائی اسمت کسی کہتے ہیں اسمت اسے کہتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ سے بچتا ہو گناہ صغیرہ سے بچتا ہو خطا سے بچتا ہو نسیان سے بچتا ہو بھول سے اشتباہ سے ہر بری چیز سے ہر خطا سے ہر اشتباہ سے بچتا ہو دل میں ہم کتنی مرتبہ اشتباہ کرتے ہیں اتنے کرتے ہیں کہ ہم کو بھی نہیں پتا کہ ہمارا کام صحیح تھا یا غلط تھا اعتراف کریں حقیقت اعتراف ہے ہر شخص ایسا ہی ہے ہر شخص تو بہت دور کی بات ہے آپ جا کے اللہ مہلی کی فقی کتابیں اٹھا لیجئے اللہ مہلی کی فقی کتابیں اٹھا لیجئے پہلی کتاب اٹھائیے جو انہوں نے پہلے لکھی تھی اس میں ایک فتوہ دیا دوسری کتاب اٹھائیے اللہ مہلی نے اپنے فتوہ تبدیل کر دیا دوسرا فتوہ دیا تیسری کتاب اٹھائیے اللہ مہلی نے وہ فتوہ بھی کہا کہ نہیں وہ بھی اشتباہ ہو گیا تیسرا فتوہ دیا یہی فرق ہے خجت الاسلام اور خجت خدا میں خجت الاسلام کیسے کہتے ہیں حجت اللہ اسلام کا کمال یہ ہے اپنی خطہ کا اطراف کریں حجت خدا کا کمال یہ ہے کہ جو خطہ نہ کریں یہ محفوظ رکھئے جس کا جو مقام ہے اس کو پرابر مقام دیجئے عالم ہے اپنے مقام پر فقی ہے اپنے مقام پر زرارہ اور محمد بن مسلم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم شیخ صدوق و شیخ دوسی ہو شیخ مفید ہو اللہ محلی ہو فقر المحققین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کوئی شک نہیں ہے انہوں نے نہیں کہا کہ میری قبر کا تواف کرنا میری تذبی پڑھنا نہیں انہوں نے نہیں کہا انہوں نے کہا کیا کہا کیا کہا آپ دیکھ لیجئے مقدس اردبیلی کتنا بڑا نام اللہ محلی کتنا بڑا نام شیخ مفید کتنا بڑا نام آگر نائنی کتنا بڑا نام آگر کمپانی کتنا بڑا نام آگر زیاء کتنا بڑا نام شیخ عباز کمی اگرچہ یہ اتنے بڑے بڑے ناموں میں شیخ عباز کمی بہرال ایک محدث تھے لیکن یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں انہوں نے اپنی عظمت کیسے بتائی انہوں نے اپنی عظمت یہ بتائی ساری زندگی خدمت کی ساری زندگی خدمت کی خون پسینہ ایک کیا ساری ستر سال اسی سال نوے سال سو سال ساری سال خدمت کی لیکن اپنی عظمت کو بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں میرے کام کی کوئی اہمیت نہیں مجھے جوار امیر المومنین میں دفنہ دینا یہ میرا کمال آگا خوئی کو دیکھ لیجئے آگا خوئی کتنا بڑا فقی کتنا بڑا فقی لیکن یہ میمبر آگا خوئی کے گیت گانے کے لیے نہیں ہے آگا خوئی کے فضائل بیان کرنے کے لیے نہیں ہے میں مقام امامت بتانا چاہتا ہوں کیا ہے آگا خوئی پچاس سال جس نے در سے خارج دیا پچاس سال در سے خارج دیا آج اٹھا کر تاریخ مرضیت کو پڑھ لیجئے کتنے شاگردوں کو تربیت کیا کتنے شاگردوں کو تربیت کیا یہ آگا خوئی لیکن ایک دیوان لکھتے ہیں کتنے اشار ہیں ہزار اشار کس فقی کے اشار کس فقی کی مدہ میں یہ آگا خوئی نے اشار کہے کس مرجے کی مدہ میں آگا خوئی نے اشار کہے کس مفسر کی مدہ میں آگا خوئی نے اشار کہے کسی کی مدہ میں نہیں نہ شیخ توسی کی مدہ میں نہ شیخ صدو کی مدہ میں نہ شیخ مفید کی مدہ میں نہ سید مرتوزہ کی مدام ہے صرف اسے محمد و علی مرتوزہ علیہ السلام کی مدام ہے ہزار اشار تک کیے تاکہ آگے کوئی جانتے ہیں ارے یہ پچاس سال کا درس خارج جس کی عظمت و سر آنکھوں پر کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ شفاعت دیں گے یہ ہزار اشار میری قبر میں شفاعت دیں گے فقاعت کسے کہتے ہیں فقاعت فقط فقہ و حصول میں نہیں ہے یہ ہے فقاعت کہ علی کی عظمت کو جانتے ہیں امیر رمون کے مقام کو جانتے ہیں اگر ساری زندگی اگر خدمت کر کر کے راک ہو جاؤں ہلاک ہو جاؤں جو چیز مجھے کمال تک پہنچانے والی ہے وہ علی سے محبت علی سے عشق علی کی ولایت اور آل علی سے محبت اور ولایت ہے اللہم صل على محمد اللہ وحبت اللہم صل على محمد اللہ علی مصاعدہ Kushnina اللہم صل على محمدppu اب مجھے بتائیں میں بچوں سے بہت ہی بچ کانا سوال کرتا ہوں بہت بچوں والا سوال کرتا ہوں اب مجھے بتائیں آگے خوئی 94-95 years کی ایج میں ان کا انتقال ہوا جنہوں نے یہاں درز خارج یہاں شاگردوں کی تربیت یہ 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 ہزار اشار کے یہ قیامت کی دوری شفار کریں گے اپنے بچوں سے سوال کرتا ہوں ممبر پر کس کا تذکرہ کروں ان فقہ کا تذکرہ کروں یا یہ فقہ جس کے دامن میں جا کے پناہ لیتے ہوں اس کا تذکرہ کروں کہ ہمیں ان کا راستہ معلوم ہونا چاہیے ارے ان کا راستہ کہاں ملے گا ان کا راستہ یا قرآن میں ملے گا یا آل محمد کی حدیثوں میں ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا اب عدو غوراً تمہاری فکروں سے اتنا دور کتنا دور کہ ایک انسان اپنی اقل کے ذریعے سے ایک انسان کیا ہے سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں سارے کے سارے سارے کے سارے انسان جمع ہو جائے جب وہ دورتے دورتے تھک جائے نا تو سمجھنا مقام امامت کا بھی آغاز ہو رہا ہے اب اسے سمجھانے کے لیے ہے کیا ہے مقام امامت اجازت دے آگی زحمتوں کو تمام کرو ایک دروت پڑھ دے محمد والے محمد والے فبلغ اللہ بکم اشرف محل المکرمین وعال منازل مقربین وعرفع درجات المرسلین حیثو لا يلحقو لاحق ولا يزبقو سابق ولا يتمعو فی ادراک تعمی حتی لایبکا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا صدیق ولا عالم ولا جاہل ولا دنی ولا فازل ولا مومن ولا مومن سالے ولا جبار عنید ولا شیطان مریب ولا خلق فیما بینا ذالک الا عرفهم جلالت جلالت امركم وعظم خطركم وکبر شانكم وتمام نوركم وصبات مقامكم وشرف محلكم ومنزلتكم منہو وکرامتكم علی وخاصتكم لدے وقرب منزلتكم منہو زیارت جامعہ قریبا میرا دسویں امام مقام امامت بتا رہا ہے مقام امامت بتا رہا ہے کیا فبلغ اللہ فبلغ اللہ بکم اشرف تین جملے فبلغ اللہ بکم اشرف محل المکرمین وعالی منازل المقربین وعرف درجات المرسلین یہ تین مقامات کو خدا نے بیان کیا کیا تین مقامات بیان کیے فبلغ اللہ بکم اشرف محل مکرم مکرم کسے کہتے ہیں صاحب تعظیم صاحب عظمت جس نے نماز پڑھی صاحب عظمت ہو گیا مومن ہوا صاحب عظمت ہو گیا مدقی ہو گیا صاحب عظمت ہو گیا اور پریزگار ہو گیا صاحب عظمت ہو گیا بڑھاتے جائیے ڈالتے جائیے گڑھ ڈالتے جائیے مقام عظمت کو بڑھاتے جائیے بڑھاتے بڑھاتے ملک مقرب تک بات پہنچی نبی مرسل تک بات پہنچی یہ گڑھ ڈالا اپنے مقامات معرفت نیکیوں عبادتوں کا گڑھ ڈالا تو نبی مرسل بنا اور ملک مقرب بنا صحیح اب توجہ کیجئے فبلغ اللہ فبلغ اللہ خبکم خدا ہونے مطال نے آپ آل محمد کو فبلغ اللہ یہ دو رکعت نماز پڑھنے والا بھی مکرم مکرم یعنی قابل تعظیم قابل احترام یہ بھی مکرم جمع کا لفظ مکرمین جو بھی مکرم ہیں وہ دو رکعت نماز پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول علیہ 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 صلی اللہ علیہ یہ بھی مکرم اب یہ سارے مل کر کیا بن گئے مکرمین فبلغ اللہ بکم اشرف دیکھیں کون سا لفظ امام لے کر رہا ہے وہ آٹھ میں امام اجل اعظم اعلا ابعدہ اس میں تفضیل کا سیگہ یہاں پر جتنے مکرم جمع ہو جائے اشرف مکرمین خدا نے امام کو مکرمین نے سب سے اشرف ترین عالی ترین مقام اتا کیا فبلغ اللہ بکم اشرف محل مکرمین وعال مناظر مکرمین کیوں دنیا میں آئے ہیں ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں خدا سے قرب حاصل کرنے کے لئے ہر انسان بھئی قرب کسی کہتے ہیں خدا سے قہیب ہو جائے ہم نماز میں نیت کرتے ہیں قربت نماز نماز کب بنتی ہے جب دیخوابے کا غرض نہ ہو جب اخلاص ہو جب ریاکاری نہ ہو جب دل میں خیال نہ ہے کہ کوئی میری نماز دیکھ رہا ہے تو آپ کی دو رکت نماز کیا ہو جائے گی قربت احسنتم جزاکم اللہ یہ دو رکت نماز آپ کی بن جائے گی قربت اللہ تو میں خود ہو جاؤں گا مقرب تو ساری دو رکھ کس کی ہے اللہ کے قریب ہونے کی اللہ کے قریب ہونے کی جو خدا سے قریب ہونے کی دو رکھ ہے نا اپنے آپ کو نکال دو یہ دو رکھ تو یہاں پہ ملک مقرب موجود ہے اس دو رکھ میں یہاں تو اس دو رکھ میں نبی مرسل موجود ہے خدا ونی مطال ان سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے عالی منازل مقربین جو آپ کو سب سے بلند مقرب خدا نظر آئے گا وہ محمد و آل محمد ہیں فبلغ اللہ بکم عالی منازل مقربین و ارفع درجات المرسلین اب دور سے تو خدا نے پہلے ہی ہم کو نکال دیا یہ مرسلین کی بات مرسلین کسے کہتے ہیں جس کو اب یہ وہ علی مرسل نہیں ہیں جو استلحان استعمال کرتے ہیں مرسل کس کے لئے استعمال کرتے ہیں رسول کے لئے رسولوں کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ سارے رسول مرسلین ہیں یہاں پر مرسلین سے مران یعنی جس کو ہم نے بھیجا ہے کسی کو بھیجائے خدا نے ہم میں سے کسی کو بھیجا تو خدا نہیں سب کو لیکن کچھ عہدہ دے کے نہیں بھیجا ہم سے وعدہ لے کر ضرور بھیجا میری توہید پر ایمان لانا میرے رسول جب رسول کی بات آئے رسولوں اور رسول کو پہچانی ہے جب رسول کے بات آئے تو آخری رسول ہوا کرتا ہے پیغام پیمان اور اہد و پیمان ضرور لے کر بھیجا ہمیں تین پیمان لیے تین پیمان لیے تین وعدے لیے کیا وعدے لیے یہ وعدے لے کر ضرور بھیجے لیکن کوئی عہدہ دے کر نہیں بھیجا ہمیں لہذا کون کو نکل گیا اس میں صرف ہم تو نہیں نکلیں گے نہ ہم بھی اپنے ساتھ بھی بہت سو کو لے کر جائیں گے اسے کے بھیجے ہوئے تو فقط دو ہی کیٹیگری ہے یا انبیاء کی ہے یا آئیما کی ہے نہ اس میں شیخ مفید آتے ہیں نہ شیخ توسی آتے ہیں نہ شیخ صدوق آتے ہیں اگر سے جلیل وقت عظیم و شان مرتبہ یہ ہستیاں جس کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں لیکن جب یہ تیسرا جملہ میرا دسویں امام زیادہ جامعہ میں کہتا ہے کیا کہتا ہے وَأَرْفَعَدْ دَرَجَاتِ مُرْسَلِين جن کو میں نے بھیجا اس میں سب سے رفیق تلین بلند تلین اگر کسی کا مقام ہے تو وہ آلِ محمد کا ہے اب وقت ختم ہوئی ہے انشاءاللہ یہ زیادہ جامعہ کا قبیرہ کا جملہ انشاءاللہ ادھار کل آپ کی خدمت مزید بیان کروں ایک درود پڑھ دیں محمد و آلِ محمد پر فرمایا اپنے اگر ذکر کسی کا قابل اگر کوئی قابل ذکر ہے تو اللہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آلِ محمد علیہ وسلم ہے اور اس کے بعد ذکر کی کتاب بند ہو جانی چاہیے اس کے بعد اگر آپ زرارہ محمد ابن مسلم کے بارے ہمیشہ جملہ کہتا ہوں میں اور یہ افراد یہ فوقہ محمد ابن مسلم اور زرارہ کے میں جرت نہیں رکھتا ہوں کہ میں کہوں زرارہ کے برابر ہے محمد ابن مسلم کے برابر یہ تو آلِ محمد جانے کہ کون کس کا رضبہ آباس میں لیکن ذرارہ کے بارے میں یہ جملہ ہے محمد ابن مسلم کی بارے میں جملہ ہے آقا خوئی کے بارے میں نہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا شیخ صدوق کے بارے میں تو نہیں یہ سکتا ہوں ذرارہ کے بارے میں صرف اس لئے توحید کو بچا رہے ہیں رسالت کو بچا رہے ہیں دین تعلیمات ہے اہلِ بیت ہے نشو اشاد میں مصروف ہے کہ زرارہ کا مقام زرارہ کا مرتبہ چھٹے امام کیا فرماتے ہیں یہ ہے مقام ہمارے فقہہ کا زرارہ فقید ہے اپنے زمانے کے محمد امہ عسلم فقید ہے ہمارے اپنے زمانے کے اب لوگ کو فقہہت سے بھی چڑھ ہونے لگی کہ کسی نے یہاں تک کہہ دیا چھٹے امام کو فقہہ تو مل گئے قیام کرنے والے نہ ملے اور جن کے بارے میں چھٹے امام یہ کہے کہ جنت میں سب سے پہلے ہم سے جو ملاقات کریں گے وہ یہ چار افراد ہے زرارہ محمد ابن مسلم ابو بصیر معاویر نے وہابی عجلی ابیجلی چھٹے امام جو قابل مزمت ہے آپ کی نگاہ میں چھٹے امام ان کی تمجید اور تعریف کر رہے ہیں اب آپ کا دین جو بھی دین ہو یہ ہے آلِ محمد فضائل ہو قرآن کا ذکر ہو آیات کا ذکر ہو خدا توحید بیان کی جائے رسالت بیان کی جائے احکام بیان کیے جائے دین بیان کیا جائے ہدایت کا کام ہو اور جب ذکرِ مصیبت آئیں تو صرف حسین پر گریہ ہو آلِ محمد کی مصیبت کو یاد کریں اس لئے میرا جملہ نہیں ہے روایت کا جملہ ہے اللہ مثل حسین یبکل باکون اجازت دیں اس لفظ کی تشریح کر دوں کیونکہ اس لفظ سے بھی سوئے استفادہ اٹھانے والے اٹھا سکتے ہیں کیا کہتے ہیں معصومیز حدیث میں حسین جیسا ہے جس پر گریہ کیا جائے تو حسین جیسا بناو نہیں میرا مولا کہتا ہے یہ فرد کائنات میں منحصر ہے جس طرح کہنا ہے والا کیا کہے اللہ کی ذات ہی ہے یہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ ایسی ذات ہے کہ ایسی ذات کی عبادت کی جائے یہاں پر دوسرا اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ ایک ہے لیکن یہ ایسی ذات ہے کہ اس پر گریہ کیا جائے میرا امام بھی یہ کہتا ہے اگر گریہ کرنا ہے تو حسین کی ذات ہے ابن شبیب سے میرا آٹھوہ امام یہ کہتا ہے یہ ابن شبیب ازادہ رو کسی کا ذکر نہ ہو کسی کا ذکر نہ ہو ارے اپنے ماں باپ کے ذکر کو فراموش کر جاتے ہیں اپنے عزیزوں کا ذکر کو فراموش کر جاتے ہیں یہ میرے آٹھوے امام کی موتبر حدیث ہے میرے آٹھوے امام کیا کہتا ہے میرے آٹھوے امام ابن شبیب سے کہتا ہے اگر کسی چیز پر رونے کا ذکر آیا رونے کا جی چاہے نا اگر باپ یاد آ گیا اگر ماں یاد آ گئی اگر کوئی عزیز یاد آگیا آپ نے امام چاہتے ہیں اپنے عزیز پر گریا نہ کرنا اپنے ماں باپ کو یاد نہ کرنا میرے جدو حسین کو یاد کرنا میرا آٹھوائی امام کی طرح لوگوں تباہ کریے فاب کیلئے حسین علیہ السلام میرے جدو حسین پر گریا کر لینا اس کے بعد امام دلیل بھی دے رہے ہیں لینہ حضوبہ کمازوبہ اس لئے کہ میرے جدو حسین کو اس طرح سے بھاگیا مجھے سمجھ میں نہیں آتا اگر چوتھے امام کی اس حدیث کو کہاں رکھوں چوتھے امام سے مدینے سے مدینے کے آمد کے بعد یہ جملہ کہاں رکھوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا لیکن امام محصوم کا جملہ ہے درد کو صرف ہمیں احساس کر سکتے ہیں ہائے وہ سید سچان جس نے آشورے کے دن ہائے بھائی کی نصد چچا کی نشانی حسقہ حسین کی پامال لاشے کو بھی دیکھا علی اکبر کا لاشا بھی دیکھا ہائے بابا چچا کی کٹے ہوئے بازو کو بھی دیکھا بابا کا لاشا بھی دیکھا لیکن ہائے جب مدینے میں سوال کیا کسی نے مولا سب سے بہت زیادہ مسائف آپ پر کہاں پہنچے تو میرا مولا کہتا ہے اشام 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 ہائے امام سجاد ایسی مصیبت ہے شام کی پھوپیاں بہنے نرغے آدھا میں دشمنوں کے درمیان بازاروں میں دے مقنع چادر سید سجاد کربلا کی مصیبت کو فراموش کر گئے مدینے پلٹ کر آئے تو کہا اشام اشام بس آسادارو پہلی سفر آئی پہلی سفر آئی مقاتل نے بیان کیا تاریخ نے بیان کیا پہلی سفر وہ منحوظ مہینہ ہے یہ وہ منحوظ مہینہ جہاں آلِ محمد کو اسیل بنا کر شہرِ شام میں لائے جا رہا آسادارو میں دوبارہ سے تقرار کرتا ہوں بے مقنع چادر بی بیاں آلِ رسول سید سجاد کی پھوپی اور بہنے بے مقنع نہ محرموں کا مجمع پردہ پروشوں کا مازار آلِ محمد کو اسیل بنا کر لائے جا رہا آلِ آپ نے سن لیا ایک آلِم کے سامنے ایک جوشتر خطیب نے ایک جملہ کہا ہائے جب زینب اتنے زیاد کے دربار میں بے مقنع چادر گئی آلِم نے خطیب کو روک دیا آلِم اس پر گریہ کرنے کا حق ادا کر لے دو مصیبت کتنی بڑی مصیبت زینبوں میں خلصو سکینہ اور رقیہ اور پاتوا بے مقنع چادر بشام کے بازار میں لائے جا رہا عزیز ہو آلِم محمد کی آلِم محمد کی حقارت کو ذرا سنیئے سہل بن زیاد کہتا ہے ایک مرتبہ شہرِ شام میں داخل ہوا شہر کو مزین کر لیا گیا سجایا گیا سہل بن زیاد کہتا ہے آج شام والوں کی کونسی عید کا دن ہے ارے کسی نے طلب کا سوال کیا اے شخص کیا جنبی ہے کیا جنبی ہو کہنے والے نے کہا یوہدہ کہنے والے کہا وَا جَبَا اَنَّسَمَا لَا تَمْتُرُوْدَمَا وَلَا يَنْخَسِ وَبِعَالِيَا ارے آجاب تو یہ ہے تاجب تو یہ ہے آسمان کیوں خون کی بارش نہیں پرسنا ارے زمین اپنے اہل کے ذات تباہ کیوں نہیں ہو گئی ایک مرتبہ سہل بن زیاد نے پوچھا آخر ماجرہ کیا ہے طلب کر کہنے والے نے کہا یوہدہ راسل حسین حسین کے سر کو حدیعے کی طور پر تحفے کی طور پر لائے جا رہا سال بن سار نبی کا سعادی وَا جَبَا ارے تاجب کی بات ہے راسل حسین حسین کا سر لائے جائے ان لوگ تمہتا ہی نقص کریں کھیل خود کریں وَا بَا حسین حسین او سے علمو اللہ حضرت اللہ محومین و عیم انقلبی انقلبون باری الہین آسو کو باعث شفاعت قرار فرمو خدا اندر دیو واسطہ دیتے تیم محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ حاضر مجلس مومن ونات کل مومن ونات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمو جو مومن ونات مختلف مشکلات اور بلاوں میں گرفتار ہیں بالخصوص وہ تمام پاکستان کے شہری خاص طور پر وہ مومنین جو اس سحلاب کی ضد میں آئے ہوئے ہیں خداوندہ تمام مومن و منات بالخصوص وہ تمام سیلاب زدگان جو اس مصیبت میں ابھی گرفتار ہیں خداوندہ بحق محمد و عالم محمد تمام مومن و منات اور تمام لوگوں کی مشکلات کو دور فرما خداوندہ حاضر مجلس مومن و منات کے مرہومین منتظمین کی مرہومین اور کل مرہوم مومن و منات کی مغفرت فرما جوار معصومین میں جگہ آتا فرما خداوندہ جو مومن و منات حج و زیارات کی مجلس مومن و منات کی مرہومین کی مغفرت فرما جو مومن و منات بیمارے خداوندہ تجھے بیمارے کربلا کی غربت کا واسطہ دے دے تمام مومن و منات کو صحت آجل اور کامل آتا فرما اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام علیہ کی ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما ہمیں ایسا بنا دے گئے ہم سے راضی و خشنود ہو جائے ماتم حسین موسیقی